اسلام علیکم آج کل ہماری پیاری جامعہ ذریعہ فیصل آباد خبروں کی زد میں ہے جامعہ سے ہماری محبت بے شمار ہے اس وجہ سے جامعہ کو خبروں میں دیکھتے ہیں تو دل کو خوشی ہوتی ہے لیکن آج کل جس طرح کی خبروں میں ہے تو دل کو ایک تکلیف ہوتی ہے کہ جامعہ ذریعہ کے چھے نام جو بچے ہیں ان کو جامعہ سے ایکسپل کر دیا گیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سوشل میڈیا پر کومنٹس کیے تو آج مجیب رحمان شامی صاحب کے پروگرام میں وائس چانس صاحب نے فرمایا بتایا کہ روزنا ماہ یو ایف نامی کچھ صفحہ ہے جو یونیورسٹی کو ڈی فیم کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور ان بچوں کو انہوں نے ٹرائپ کیا ہے اور پکڑا ہے اور انہوں نے اس پہ کچھ فوش میٹیریل تھا ساتسا کے بارے میں، ٹیچرز کے بارے میں، ان کی فیملیز کے بارے میں تو مجھے بڑا تجسس ہوا میں نے کہا کہ میں اس پیج کو دیکھتا ہوں روزنا ماہ یو ایف کا پیج میں نے ڈھونڈا دیکھا تو انیسٹلی ہو سکتا ہے انہوں نے پہلے کچھ میٹیریل ایسا ڈالا ہو جو ساتسا کی فیملیز کے بارے میں ہو یا فوش میٹیریل ہو لیکن ابھی اس پیج پہ کچھ ایسا میٹیریل نہیں تھا ہاں اس پہ کچھ کرپشن کی باتیں ہیں اور واسطان صاحب کی کرپشن کے قصے ہیں جو اخبارات میں چھپے ہیں کچھ اس طرح کی باتیں باتیں ہیں اور کیونکہ معاملہ نازک ہے ابھی واسطان صاحب تیسری شفٹ کا انتظار کر رہے ہیں شاید اس وجہ سے انہیں خطرہ ہے کہ ان کے بارے میں ایسی بہت ساری باتیں میڈیا میں نہ آئیں تو اس وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے لیکن جو بچے جن کو نکالا گیا ہے ان میں سے دو بچوں سے میری عاشنائی ہے ان سے میں نے رابطہ کیا ان سے میں نے پوچھا کہ بھائی چکر کیا ہوا ہے بتائیے انہوں نے کہا یار ایسا ہوا کہ یہ جو پیج ہے اس کو ہم نہیں جانتے اس پر کچھ ایک کا تصویر چھپی جس پر اس بچے نے پرٹیکلر اس بچے نے کہا کہ میں نے ایک جگہ کومنٹ کیا کہ یہ پرویرم آج کے دن میں نہیں ہوا آپ نے یہ تصویر لگائی ہیں تو بس اتنا ہوا اور جس سے انتظامی نے کہا کہ آپ کی فرینکنس ہے اور شاید اردو لکھنے والے بڑے تھوڑے سی سٹوڈنٹس ہیں اور آپ اردو لکھنے والے ہیں تو اس طرح اس چکر میں ان کو نکال دیا گیا انہیں انکار کیا کہ میں ایڈمن کو نہیں جانتا تو عرض یہ ہے کہ جیسا کہ واششاہ صاحب اپنے خطاب میں یا بیان میں کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ان تک جا پہنچے ہیں تو ایڈمن اور صفحہ تو آج ابھی تھوڑی در پہلے تک تو ایکٹیو ہے لیکن یہ ہے کہ یہ بچوں کو کیوں نکالا گیا ہے یہ کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آرہی اور انیسلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر کسی صفحے پر ایسے صفحے پر جا کر جس کو واششاہ صاحب پسند نہیں کر رہے جس کو انتظامیاں پسند نہیں کر رہی اگر بچہ جا کر وہاں پر لائک یا کومنٹ کر دیتا ہے تو اس کا نتیجہ بچے کو یونیورسٹی سے نکال دینا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایسی عجیب مطلب ایسی عجیب لوجک جھامیہ سریعہ میں ہی ہو سکتی ہے دنیا میں تو کہیں اور اس کی مثال ملنے سے رہی خدا کے لئے شرم کریں کیا مطلب آپ کر رہے ہیں کتنا بڑا ادارہ ایشیاں کی اتنی بڑی یونیورسٹی چلا رہے ہیں اور بچوں کو نکال رہے ہیں کہ انہوں نے ایک ایسے صفحے پر کومنٹ کر رہے ہیں جو وائس چانسلر کی کرپشن کے خلاف باتیں کر رہا ہے یونیورسٹی انتظامیہ کی کرپشن کے خلاف باتیں کر رہا ہے رادر کہ آپ اس کو فائٹ کریں آپ چیزوں کو درست کرنے کی کوشش کریں آپ ان بچوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں جو آپ کو آئینہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں میرے خیال میں میں نے جو روزنامہ یو ایف کا پیج دیکھا ہے بلکہ لائک کیا ہے یہ میرے خیال میں تو وہ بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں اگر وہ واقعی باتیں حقیقت ہیں یونیورسٹی میں ہو رہی ہیں اکربہ پروری ہو رہی ہے پروفیسر کے بچوں کو اگر پرویلیجز مل رہی ہیں جو نہیں ملنی چاہیے اگر ان کو آٹ آف دی وی جا کے گھر مل رہے ہیں جو نہیں ملنے چاہیے اگر ان کی ڈگرییاں جالی ہیں اگر وہ کہیں اور بیٹھ کر ڈگری کر رہے ہیں نہیں آکے پڑ رہے ہیں تو اگر ایسی ان باتوں میں صداقت ہے تو یونیورسٹی کو اپنے گرے بات میں جھاگنا چاہیے اگر دوسرے بچوں کو یہ باتیں فیسنیٹ کر رہی ہیں تو یونیورسٹی کو اپنا آپ ٹھیک کرنا چاہیے ویرخیال میں اور سوچنا چاہیے کہ ان میں کہاں کہاں فلاز ہے ایسے حضور کوئی باتیں نہیں کرتا یہ دھوان جو ہے وہ کوئی تھوڑی بہت آگ لگی ہو تو دھوان نکلتا ہے اور بہت ساری باتوں میں حقیقتیں مجھے نظر آ رہی ہیں جیسے میں نے دوست احباب سے رابطہ کیا تو پتہ چلا کہ اس سال کا جو سپورٹس کا کوٹا ہے اس میں کچھ چار سو پانچ سو بندے بھرتی کیے گئے ہیں اور وہ سارے سیاسی بنیادوں پر سیاسی سفارشی لوگ بھرتی کیے گئے ہیں ایسی بیشمار باتیں یونیورسٹی کے بارے میں لوگوں کی زبانوں پر ہیں اور جتنے ڈرائیور چونکیدار بھرتی ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے کسی خاص گاؤں سے آئے ہیں ایسی بیشمار باتیں ہیں اگر روزنامہ یو ایف پہ کچھ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں تو اس سے میرا خیال ہے کہ چند لوگوں کی آواز دما دینے سے یہ مسئلہ حال نہیں ہونے والا اور سٹوڈنٹس کو ڈرا کے دھمکا کے ان کو لائک اور کمنٹ پہ ان کو نکال دیا جائے یونیورسٹی سے اس طرح سے میرا تو خیال ہے یہ کھلم کھلا بدماشی ہے انتظامیوں کو اپنے رویے پر غور کرنا چاہیے اور اگر مہتروں وائش شاہ صاحب سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے وہ خبروں میں خبروں میں رہنا چاہتے ہیں تو یہ کوئی اچھا اور مناسب طریقہ نہیں ہے اپنی کارکردگی جو انہوں نے دکھانی تھی میرا خیال ان کو بہت سارے سال مل گئے دو ٹینور مل گئے انہوں نے دکھا دی اپنی کارکردگی اب بیس بائیس جو پروفیسر ہیں پیچھے بیٹھے انتظار کر رہے ہیں ان کو آنے کا موقع دے محترم تو عرض یہ ہے کہ بچوں کی جان چھوڑے ہیں اور بچے یہ جو اگر آپ ان کو اس بات پر نکالنا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے لائک کیوں کیا ہے روزنا ماری ایو ایف اور کمنٹ کیوں کیا ہے جو حقیقت ہے ان میں سے کوئی بچہ ایڈمن نہیں ہے کیونکہ ایڈمن سے میری خود ہی میسجز کے توسط بات ہوئی ہے ایڈمن جو ہے بڑے ایکٹیو آدمی کو لگ رہا ہے ریپلائی کرتے ہیں آپ ان سے خود بات کریں بھائی تم کون ہو وہ بلکہ خود کہنے کو تیار ہیں کہ یار ان بچوں کی جان چھوڑیں اور میں یہ پیج انپبلش کر دیتا ہوں لیکن یہ ہے کہ حضور آپ خود بھی تو سوچئے کہ یار اگر لوگ باتیں کرتے ہیں تو ان باتوں کے پیچھے کچھ وجہ ہیں کچھ لوجکس ہیں اور بچوں کے ساتھ اتنا زیادتی اور اتنا ظلم کرنا میرا خیال ہے کہ یہ انتہائی نامناسب رویہ ہے ایک بہت بڑے ادارے کی طرح سے اور بینگ اپنا ایلمانائی اگریکلچی نیورسٹی فیصلہ بعد میں بڑی شرمندگی محسوس کرتا ہوں جو انتظامیہ کا رویہ ہے سٹوڈنٹس کی طرف اگر میری آواز کہیں تک پہنچتی ہے تو خدا رہا اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں یہ ہم سب کا ادارہ ہے اور اس کی عزت ہم سب کو پیاری ہے بہت شکریہ